نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نوز انڈڈ میپ کے ساتھ آج ہمیشہ فائدہ باد میں کرائیم تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اس طریقے سے ایک بار پھر سے ایسا معاملہ سامنا ہے پلہ سے ہرکیش نگر جانے والا یہ بائی پاس راستے میں دو محلاؤں پر چاکو سے حملہ کیا جاتا ہے موقع پر دے سکتا ہے پولیس اب ان کو بلائی جس پر حملہ ہوا ہے یہ دے سکتا ہے موقع پر پولیس پہنچ چکی ہے وہ جو محلہ ہے وہ اندر جا رہے ہیں لوگ یہاں پر جو وہاں پر موقع پر تھے ابھی فلائل یہاں پر ان کو محلاؤں کو ہسپٹر لے کے آئے گیا لیکن ابھی میں آپ کو وہاں پر بچن کے دکھاؤں گا وہاں پر لوگ بیڑا کچھ لوگ یہاں پر پہنچیں کیا ہوا تھا آپ لوگ وہی تھے جی ہم وہی پہ تھے کیسے کیا ہوا تھا وہ بائیک سے آئے اور بائیک کا نمر پلیٹ نہیں تھا اور چاکو مار دیا لیڈیز کو کون تھے وہ لوگ کتنے لوگ تھے میں تو لیڈیز کو دیکھا وہاں لیٹی پڑی تھی ہم لوگ اس کو ہیلپ کیے لیڈیز کتنے عمر کی تھی مطلب کہیں جا رہی تھی 30-30 سال کے تھی ایک لڑکی بھی تھی 18-20 سال کے لڑکی تھی اس کو مار دیئے تو اس کو آٹو والے لے کے چلے گئے اور اس کو چوٹ کم لگا تو اس نے آپ وہی پر تھے موقع پر ہم لوگ تو ترنت آیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور لوگ ہیں آپ لوگ بھی وہی پر تھے آپ لوگ میں سکون ہے اندر چل کے آئے جانتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اندر بھی موقع پر پولیس ہے اندر چلو اندر بھی موقع پر پولیس ہے جانتے ہیں کیونکہ ایک منٹ آپ لوگ تھوڑا سا باہر آجائے آپ ہی جن کو چوٹ لگی تھی ایک بار تھوڑا سا کھڑے ہو سکتا ہے بائٹ لے سکتی ہوں میں یہاں پر کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ ارے میں ادھر سے آ رہی تھی پلہ کی طرف سے وہ لڑکی ادھر سے گئی ہیں اور ایسے پہلے ان کے مارا میں تو دیکھی نہیں پھر بعد میں میرے مارا مڑ کے دیکھی میں ایک دم وہ لڑکی نیچے گر گئی میں بھی گر گئی پھر میں بھولی کیا ایسا مار دی میں نے ایسا ہاتھ لگا تو میرے بلیڈ لکے لیا کون تھے وہ لوگ کچھ پتا ہے کون تھے وہ مارا ہے نا جیسے مجھے ہاتھ تو دیکھا ہے ایسے کیا ہے پھر وہ آئے کے لے دوڑ گئی مطلب کوئی ایسا کچھ پتا نہیں ایسے آئے ہیں بھی چاکو مارکو چلے گا پہلے اس کے مارا لڑکی کے بعد میں میرے مارا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں موقع پر پولیس بھی ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سر آپ لوگ کو کیا انفرمیشن ملی تھی اس میں ایک کال کری ہے بھی بوجو آپ نے کال کری ہے بھائی نے کال کری ہے ہمارے اچھا کیا انفرمیشن ملی تھی آپ لوگوں کو کیا بات ہوئی میڈم کیا بات ہوگی وہ درچے آ رہی تھی پلہ کی طرف سے اور وہ لڑکی درچے جا رہی تھی دو پہلے ان کے مارا بعد میں میرے مارا درچے ہی ہو جا رہا تھا کیا مارا تھا دیکھا نہیں ہے میں نے نہیں نہیں آپ نے دیکھا ہاتھ کتنے لوگ تھے بولو نہیں ہم نے تیرے سو کئی بار بوجھی ہے کیا چھوٹ لگی ہے کہاں لگی ہے مانکے بھگے ہو بھگے ہیں بائک سے کتنے لوگ تھے کتنے لوگ تھے میں کیا جانتے ہیں ہم کیا جانتے ہیں آپ نے ان کی گاڑی کا نمبر نوٹ کیا جاگہ چوٹ تنائے ہیں بتاؤ میں لیڑ سے لکے لیا میں کیا رہی میں کیا مار دی ہو میں پیچھے مر دی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی فیلال آپ کو بتا دے لوکیشن تو ایک بار لوکیشن میں آپ کو بتا دو تو یہ پلس اگر ہرکیشن اگر کی طرف جاتے ہیں اگر بائی پاس روڈ پڑتا ہے جہاں اس وقت ہم پہنچو اور یہاں پر یہ ہوسپیٹر آپ لوگ وہیں پڑتے ہیں مہنکے پہ آپ کون لگتے ہیں نہیں جی میں تو یہ گلی میں رہتا ہوں جس کے دوسرے کے لگے ترہا وہ اس گلی میں رہتی ہے اور ان کو تو لے کے آئے میں اور بھائی لے کے آئے وہیں پڑی تھی تو گاڑی میں بائک پہ لے کے وہ آئے تھے میں گاڑی میں آگیا پیچھے پیچھا آپ ان کو جانتے ہیں نہیں جانتے نہیں آپ کو راستر میں ملی تو میں اٹھا کے اور بھائی تو مائلاؤں پہ چوٹ لگی تھی مطلب ایک ان کو لگی تھی اور ایک اور ایک تو چلی گئی پتہ نہیں کہا اسی گلی کی باتا رہے تو کتنے عمر کے وہ لڑکے کتنے عمر کے لگ رہے تھے ایم وی دارو پہ کرتے نہیں دیکھے نہیں وہ ہم نے دیکھے نہیں بس آتے ہو اور چاکو چلا کے وہ یہ پڑی تھی تو ہم وہاں روگ گئے تھے تو انہیں ہسپٹل لیا کون سے جگہ پہ کون سے ہوا تھا یہ آپ کے پلہ تھانے سے پلہ تھانے پڑتا ہے رست میں نہر والے پہ یہ آپ کا مچھ پلانٹ ہے اس کے پاس کچھ پلانٹ کر کے سمنٹ کا اگرہ جو تھا اس کا ایک تو اندھیرہ بھی ہے اس بائی پاس روڈ پہ تو بلکل اندھیرہ کچھ نہیں دیکھتے گھٹنا ہے تو مجھے لگ رہا ہوتی نہیں آب دو تین دن سن رہے ہیں یہاں کی دو تین دن پہلے بھی ایسا ہوا تھا دو یا تین دن پہلے بھی سنا تھا ایک کے مار دیا اچھا وہ بھی مہیلہ ہی تھی وہ مہیلہ ہی تھی مہیلہ وہ بھی بلکل آتے جاتا بچیوں کو کتنے امارتا کتنے آ چکے مہر پاس رو جاتے تیسرے چوتھے دن آتے رہتے ہیں کون ہوتے ہیں کچھ پتہ ہے کچھ آج دیکھا اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کون ہے کیا ہے اس سے پہلے بھی کچھ ایسے کیسز آئے ہیں آپ آ چکے دو تین پہ یہاں پر آتی رہتے ہیں اس ہسپٹل میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ ہسپٹل کون سا یہ پڑھو وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہسپٹل ہے اگر آپ پلہ سے ہرکیش نگر کی طرف یہ بائی پاس روڑ کی طرف اگر آئیں گے تو یہاں پر یہ ہسپٹل ہے جہاں ان مہلاؤں کو ایک مہلوں کو بتایا جار ہے کہ حالت تھوڑی سیریس تھی تو ان کو آٹرو ڈرائیور جو ہے وہ لے کے کوئی اچھی ہسپٹل بڑے ہسپٹل میں لے کے گیا پبلک تو وہ ان کو یہاں پر اٹھا کے لے آپ لے کیا تھے کس حالات مطلب کون تھے وہ لوگ کتنے لوگ باتانی میڈم دو بائی بائی آئی تھی ان کو دو لیڈی سی ایک ادھر سے آری تھے ایک ادھر سے دونوں کی دونوں ایک دم گریں میں نے کہ کیا ہوا کچھ بائی والے مار کے گئے ہیں کیا مار کے گئے ہیں اور ڈیلی مطلب یہ یہاں پہ یہی کام ہو رہا ہے تین چار دن سے لگا تھا تین چار دن تین چار دن سے لیڈی کچھ پتہ کچھ نشیری آتو ایسے کچھ مطلب ایسے کسے محلاؤں کو مار کے پتہ نشیری کون کون کتنے لوگ تھے اس پر میڈم دو تین بندے تھے ترند گئے مار دہی کچھ سی سوار کی بچی آچو بچی بچی جس طریقہ یہاں پہ نیڈل بھوکا نا اس کو بہت گلت کوئی اکسن یہاں کوئی سرکر لہی نہیں رہی میں لگتا لینا چاہیے نا اس کی تو ریل بننی چاہیے بچی جاہیر سے بات چھوٹے چھوٹے ایسا بڑا قرائم ہے کہ آپ راستہ میں کوئی بھی جا رہے کو بھی مار چکا میرے کمرے آتے رہتے پیشن میرے پاس یہاں اسی راستے پہ ہوتے بیچ بیچ میں رہتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی سکتا مجھے تو نہیں لگتا ملاؤں پرس بھو سیف ہوں گے کیا لگتا سکتا بھولیس بھولا پوئیس بھولا کچھ آپ نے دیکھا نکی اس آپ پریوار کے ہیں آپ میں فیملی والا آپ فیملی کون لگتا آپ میرا بہن لگتا بھگل بھگل بھل رہت بھگل بھگل رہت مرکو جس ٹھون کیا تھا مرکو بھائیہ میں آ رہا ہوں تو آتے ہی اس نے مرکو ہی پر آکے پھون کے بھائیہ جلدی آجاو پیت تب ہی ایسا ہوا بولا جلدی میں دور کا آیا ہوں دیکھتے اس کا خون نکل رہا ہے چاہتی بھائیہ سے بھائیہ چھاہتی بھائیہ سے دیائے یہ آتے ہی اسے مرکو گو ہمارا ہے پھون کے پیچھے ہماری پوچھا ہے نما میکنہ میکنہ پولیس بھی حسن کچھ نہیں کر رہی مطلب لگا تھا ہے ایسے کرائیم بڑھ رہا ہے چاہیے ہی اسے لڑکی آنوں جانوں بھائی ہماری تکہے ہیں رپورٹ کرنے تو celui ہم بھی ہمیں بھی پتہ لگے بھی کہ چاکو مارا دو مہلاؤں کو لگتا ہے کہاں سے بھید دو مارے ہیں یہاں پولیس گھومتی نہ اندھیرہ ہے اس کو بھی پیچ کسی مارا ہے کیونکہ ڈاکٹر بتا رہے کچھ نکیلے چیز تھا جس سے مارا گیا ہے ہاں یہ جمار پوتی کو ہمارا تھا سینے پہ جمار کیا تو کون ہوتے ہیں وہ لوگ کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو کون ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم پی سی آر کھڑی ہو یہ دیکھ سکتے ہیں مطلب فائدہ بات ہو پورا دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کرائم سٹی بنتا جا رہا ہے لگاتار ایسے دن پرتی دن کچھ ایسے خبریں آتی ہیں جہاں پر دل دہلا دیتے ہیں ایک بار پھر سے فائدہ بات میں ایک پلہ سے لے کا ہرکیش نگر تک بیچ راستے میں ایک دو مائلاؤں کے اوپر کچھ بائک سوار آتے ہیں اور ان سے کچھ نکیلی چیز سے وار کر کے چلے جاتے ہیں ایک جو لڑکی ہے وہ پندرہ سے بیس سال بتائی جاری ہے اس کے عمر بارہ سے تیرہ سال اچھا بارہ سے تیرہ سال عمر بتائی جاری ہے جس کو ابھی ہسپٹل ایڈ میڈ کروا دیا گیا لیکن ایک جو مائلہ ہے وہ تیس سے پینتی سال ہے ان کو یہاں پر بھرتی کروایا گیا ابھی ان سے جانچ ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے صافتر پر کہا ہے کچھ نکیلی چیز جو ہے اس سے وار کیا گیا ہے تو اس میں پولیس پرشاسن کو کاروائی کرنے کیا ہو شکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے اس بائی پاس روڈ پر نہ ہی لائٹ ہے نہ ہی پولیس پرشاسن رہتے ہو نہ ہی کوئی سمیدہ ہے تو سوچیں اگر کچھ بھی ہوتا ہے لگاتار یہاں کی جو مائلہ ہیں وہ پریشان ہے پولیس پریشان ہے کیونکہ آئے دن ایسی جو خبریں ہیں وہ آ رہے ہیں کیونکہ لگاتار دو تین دنوں سے کسی بچی کے ساتھ کبھی کسی مائلہ کے ساتھ اور آج دیکھ سکتا ہے پھر سے دو مائلہوں کے ساتھ ایسا بڑا کرائم جو ہے وہ ہوا ہے تو اسے پولیس پرشاسن کو سکت سکت کاروائی کرنے کو شکتا ہے تاکہ ایسا دوسری بار نہ ہو کیونکہ یہاں کی جنتہ تھوڑی سی خوف میں کیونکہ یہاں سے ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ نکلتے ہیں بائی پاس راستہ اندھیرہ رہتا ہے تو اس پر کم سے کم کچھ نہیں تو پی سی آر تو کھڑی ہونی بہت ضروری ہے تو کسی کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے تو اسے تمام خبروں کے لئے جڑے رہے اور دیکھ رہے ہیں سیٹین اوز انڈرڈ میں آ چل مرشا سیٹین اوز انڈرڈ کے لئے نمشکار